مرد کی ذمہ داریوں میں سے پہلی ذمہ داری حق زوجیت ادا کرنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یعنی شادی کر لیا تو زوجیت کا حق جو ہے یہ ادا کرنا مرد کے لیے ضروری ہے کیونکہ کیونکہ کئی مسئلے طلاق تک چلے جارے ہیں نوبت طلاق کی خلا کے آجاری اس لیے انہیں شادی کر لیتا لیکن اکثر لوگ نوجوان جو کہ آج بہت بڑی بیماریاں ہیں علاگ علاگ غزہ کی وجہ سے اس کے اندر مردانہ خوت نہیں رہتی لیکن معلوم ہونے کے باوجود اس کی شادی کرا دیتے وہ اپنی بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے لڑایاں جھگڑے ہو رہے سب سے پہلی ذمہ دار یہ ہے مرد کی کہ وہ اپنی عورت کی اپنی بیوی کی جو نفسانی خواہشات ہے اسے پورا کرنے والا بنے اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے پرابلم ہے تو علاج کرالو لیکن شادیاں کر کے دوسروں کی بچیوں کی زندگیوں کو خراب مت کرو اور دوسری چیز اس میں شادیاں کر لے کے ایک ایک مہنہ پندرہ پندرہ دن یہاں رہے کے دو دو سال سعودیاں دبایاں نہ کو پھرو اس کی وجہ سے جو فتنے ہو رہے زناکاریاں جو عام ہو رہی طلاق ہو رہے کیونکہ بیویاں یہاں انہیں وہاں سالہ سال گزار دیتا ہو اب وہ کیا کریں گی بیچاری عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد میں جانے والوں کو بھی چار مہنے سے زیادہ جس جس کا ٹائم ہو گیا اس کو واپس بلاتے تھے اپنی بیٹی سے پوچھے بیٹا مجھے بتا ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے کتنی دن رہ سکتی ہے جب بیٹی نے کہا کہ چار مہنے تک بلے اس کے بعد چار مہنے سے زیادہ کوئی جہاد میں نہیں رہے گا آئے گا اپنی بیوی کا حق خدا کرے گا ایک مرتبہ خولہ رضی یہ باتیں بولنے کی ہے بھائی اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ واقعات ہوئے آج ہم اس کو نہیں سمجھے اس لئے میں پہلے بولانا ہم میان بیوی زندگی گزارنے کا تاریخہ دین سے نہیں سیکھے ملساب سے نہیں سیکھے اسلام سے نہیں سیکھے اس لئے یہ پورے ہمارے پاس بربادیاں ہو رہی ہے خولہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پراغندہ حالت میں رہتی تھی صاف صدری نہیں رہتی تھی ہمیشہ گندی حالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پوچھے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کیا ہوا خولہ کو ایسا کیوں ہیں تو جب بتا گیا جب پوچھا گیا تو ان کے شوہر جو ہیں وہ رات تمام نماز پڑھتے دن کو روزہ رکھتے ان کو ان کی بیوی کا خیال ہی نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شوہر کو بلا کے تاقید کرے نہیں تیرے اوپر جیسے اللہ کا اللہ کے حقوق ہے اسی طرح تیرے جسم کا بھی حق ہے تیری بیوی کا بھی حق ہے شادیاں کر لیے لیکن بیویوں کے پاس جاتے جی نہیں ہر خاص طور سے دو دو شادیاں کرنے والے ایک بیوی کے پاس ہی چلے آتے دوسری بیوی کو بالکل چھوڑ کے رکھے ظالم ہے ظلم ہے یہ خیامت کی دن اللہ تعالیٰ سوال کریں گا یاد رہا اور کئی لوگ کئی لوگ تو بڑے ہونے کے بعد شادیاں کر لیتے دو دو تین دن شادیاں شوک کو کر لیتے آج کچھ مسئلہ ہے یہ آج ہی سوال آیا میرے شاید صبح ساٹھ سال کے ہیں میرے شوہر میں پینٹیس یا چھٹیس کیوں ہوں میرے پاس آتے نہیں میرے شوہر میں کیا کروں ملسا بلکہ ایک مسئلہ پوچھ رہی تھی وہ عورت کیا میرے نفسانی خواہشات کو میں ایسے پورا کر سکتی ہوں کیا بلکہ عورت کال کر کے پوچھی بھائے کئی عورتیں دب دب کے گھٹ گھٹ کے مر جاتی اس پر یا پھر کوئی حمد کر کے طلاق لے لے کے الگ ہو جاتی یہ الگ مسئلہ ہے تو حق کے زوجیت ادا کرنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے ورنہ شادیاں نہ کریں